آج ہمارا کورس کیا ہے؟ آج ہمارا کورس ہے ٹیکسٹائل ونچ کے بارے میں ونچ کا تو سننی ہوگا نا یار اس کو ونچ پر ڈائے کرا دو اس کو ونچ کے لیے بھیج دو ریاکٹیف کرا دو ونچ ونچ بسیکلی کیا ہے؟ اچھا اوکے آپ لوگوں نے میرا جیٹ ڈائنگ اور جیگر ڈائنگ کا کورس کی ہے اگر آپ لوگوں نے جیٹ ڈائنگ اور جیگر ڈائنگ کا کورس کی ہے تو پھر تو ونچ آپ کو ایک پر نہ سمجھا جائے گی بسیکلی دونوں کی جیٹ ڈائنگ اور جیگر ڈائنگ کی پرپرٹیز ونچ کے اندر ہوتی ہیں ٹیک ہے نا پوری طرح جیٹ ہوتی ہے نا پوری طرح جیگر ہوتی ہے تو جن لوگوں نے نہیں کورس نہیں کیے وہ پہلے کورس کر لیں ان لوگوں بڑا حرام سمجھا جائے گا بسیکلی ونچ کیا ایک بہت بہت سارا ٹب ہوتا ہے اس میں لچوں کے فارم میں کپڑے کو اسپیشلی تھن فیبرک کو یا تھن تولیے کو جو ہلکا ہوتا ہے ہلکے جی ایس ام کا اس کو لچوں کے فارم میں دے نظر آ رہا ہوگا آپ کو ڈائے کیا جاتا ہے لچوں کے فارم میں ٹیک ہے نا ایک بہت سمپل سا پروسیجر ہوتا ہے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں اگر میں غلط نہیں تو پیگمنٹ اور ری ایکٹیو دونوں اس کے اندر ڈائے ہو جاتے ہیں بہت زبردست مشین ہوتی ہے ونچ سستی بھی ہوتی ہے اچھی بھی ہوتی ہے کیا خیال ہے اچھا ایک بات تو بتاؤ یہ ساری بات اپنی جگہ چلتی رہیں گی تم لوگوں نے میری ای بکس خریدی تکسٹائل کی کیا زبردست تکسٹائل کی ای بکس بنائی ہیں جا کے دیکھو تو صحیح سارے کانسپٹ سے کاؤسٹنگ کر سکتے ہو تولیے کے منٹوں میں کاؤسٹنگ کر لوگے تولیے کے اگر ایکسپورٹ کی کوئی انکوئری آ رہی ہے یا فیبرک کی انکوئری آ رہی ہے یا بیڈلنگ کی انکوئری آ رہی ہے یا کرٹن کی انکوئری آ رہی ہے تکا تک 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 تم لوگ انکوئری دوا کے کرو گے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے دیکھو سارا طریقہ بتایا ہے ویوینگ کاؤسٹ کیا ہے پرپک کاؤسٹ کیا ہے یان کاؤسٹ کیسے لینی ہے یان کہاں سے آئے گا ڈائنگ پرنڈنگ ایکسپورٹ شپنٹ تولیے میں پائل وار ویف ڈائنگ ایوریتھنگ اس کے اندر ہے بہت زبادہ سی بوکس ہیں تو گئیز آپ یہ میری ٹیکسٹائل کی ای بوکس خریدیں اس کے علاوہ جن کو میری کنسلٹنسی چاہیے اگر جو مجھ سے ڈائریکلی بات کرنا چاہتے ہیں کنسلٹنسی چاہیے کسی بھی حوالے سے ٹیکسٹائل کے حوالے سے ہم نے ایمازون کا بھی شروع کر دیا تو اس کے لیے میرا ڈی ایچ اے کراچی میں آفیس ہے لیکن فیلال کرونا کی وجہ سے ہم لوگ ابھی نہیں کر رہے ہیں ہم زوم پہ کر رہے ہیں تو زوم پہ یا ویڈیو پہ کر سکتے ہیں میرا نمبر آرہا ہوگا ہم آئی مارکٹنگ ٹیم کو کنیکٹ کریں وہ آپ کو اپوائنمنٹ دیریں گے سٹارٹ کریں گے آجاؤ واپس ونچ کی اوپر اچھا آپ دیکھو ونچ میں بیسکلی ہوتا کیا ہے جو تم لچھی نظر آنی ہیں جو لچھی آنی ہیں بہت ساری جیٹ میں کیا تھا یاد ہے جیٹ میں صرف ایک لچھی جاتی تھی اس کا کیونکہ قرLE چھوٹا ہوتا ہے اس کے اندر سے ایک لچھی جاتی ہے ایک لچھی جاتی ہے وہ ہی جاتی ہے اندر گومتی ہے گومتی ہے گومتی ہے گومتی ہے اور آپ سکو ڈائے کرتے ہو میری تپ ہوتا ہے جس میں آپ کا pigment ڈائیز اربی کی робقت پڑے دے تھے وہ اس میں گھوم 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 یہ جٹ کی طرح ہوتا ہے کیونکہ اس کی نوزل جو ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے اسی لیو سے ڈیٹ کہتے ہیں جیٹ پتہ کے اسے کیسے کیقولے ہیں یہ جو خون پتھ کر کے باہر نکلتے ہیں اسے جیٹ کہتے ہیں جیٹی یعنی نکلنا باہر فورا نکلتے ہیں ڈائیز نکلتی ہیں اس لیو اسے جیٹ مسین کہتے ہیں جیگر میں کیا ہوتا ہے جیگر میں اللہ جیٹ کا ہوتا ہے لیکن اپنی وید ہوتا ہے لچھی بن کے نہیں جاتی پورا لمبا پروسیجر ہوتا ہے اوپن ویڈ میں وہ ڈائے ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ دونوں نون کنٹینیوز ڈائیں گے یعنی کوئی لمبا فیبرک زیادہ تھا دو ہزار میٹر دیوہزار میٹر جیٹ میں تو مشکل سے پچاس میٹر نہیں جیٹ میں ہوتا ہے دو دھائی سو پانچ سو میٹر ہوتا ہے زیادہ نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر اس طرح سے ڈائے ہوتا ہے جیٹ جو ہوتا ہے وہ پورا بند ہوتا ہے جگر دو قسم کی ہوتی ہے اوپن بھی ہوتی ہے گلوز ویڈ بھی ہوتی ہے لیکن آپ لوگ میری یہ جیٹ اور جگر کے کوشش اگر کر لوگ تو آپ کو ایک منٹ میں سمجھ آ جائے گا اب میں آپ کو ونچ پر آ رہا ہوں ونچ جو ہے وہ جیٹ اور جگر کے سینٹر کی چیز ہوتی ہے بیچ کی چیز ہوتی ہے نہ وہ کمپلیٹلی جیٹ ہوتا ہے نہ وہ کمپلیٹلی جگر ہوتی ہے ونچ پر کیا ہوتا ہے کہ ایک لچھی نہیں بہت سی لچھی ہیں تقریباً کوئی دس پندرہ بیس اپ ٹو فورٹی میرا خیال ہے لچھیاں بنتی ہیں لگ سکتی ہیں کوئی نظر آ رہی ہوں گے اس طرح لچھیاں بنتی ہیں فیبرک کی لچھیاں بنتی ہیں اور نیچے جو ٹب ہوتا ہے اس کا جو بڑا سا بیسن کہہ لیں یا ٹب کہہ لیں اس میں ڈائیز ہوتے ہیں کیمیکلز ہوتے ہیں پیگمنٹ ریاکٹیو ہوتے ہیں بلیچنگ کیمیکلز ہوتے ہیں جس میں یہ گھومتی ہیں گھومتی ہیں گھومتی ہیں گھومتی ہیں اور کپڑا ڈائے ہو جاتا ہے یا کپڑا بلیچ ہو جاتا ہے تو ونچ بیسیکلی اس کا پرپس جو ونچ کا ہے وہ یہ ہے بڑے اچھی مشین ہوتی ہے اس کی جو ایک لچھی ہوتی ہے تقریباً سو میٹر کی ہوتی ہے پچاس میٹر ستی میٹر سو میٹر تک کی ایک لچھی ہوتی ہے تو اگر فرض کرو دس لچھی ہیں تو ہو گئیں کتنی ہزار میٹر اور بیس ہے تو دوہزار میٹر چالیس تک میرا خیال آ جاتی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے نا بہت زودہس مشین ہوتی ہے بہت سستی ہوتی ہے کسی کو لگانی ہے تو فورا لگا ہو بھئی ہے بڑی سستی اور بہترین ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو پیگمنٹ اور ریاکٹیو اس میں ہو جاتا ہے یا ڈسپورس اور ویڈ اس میں ہو نہیں پائے گا کیونکہ اس کے لیے بہت ہائی ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے تو یہ بڑی چیز ہے یہ میں آپ کو اس کا بیسک فنکشن بتایا ہے ونچ جیٹ جگر سب کو نون کنٹینیوس ڈائن کہا جاتا ہے کنٹینیوس نہیں ہوتی ہے تھرموسول کنٹینیوس ہوتی جو ہمارا اگلا پرس ہوگا تو گائیز یہ میرا کیا یوٹیوب کا چینل ایسے کیا کرنا ہے لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے مجھے لوگوں میں مشہور کرنا ہے ٹھیک ہے نا اوکی جی کرونا پھیل رہا ہے ماس استعمال کریں ویکسین لگو ہو بھئی جو بھی میری ویڈیو دے گئے پہلے ویکسین لگو ہو اوکے گائیز اپنا خاص خیال رہا ہے